کوئی پریشانی نہیں ہے اس لیے میں اپنی مرضی سے بات کرتا ہوں اور اپنی مرضے سے بات کروں گا میں نہ اس انتظامیہ کا پابند ہوں تو نہ اس گورمنٹ کا پابند ہوں جو اپنے بزرگوں سے سنا ہے وہی بات بیان ہوگی سنی درتے درتے کال ہمیں کہیں جی لیٹرینوں میں بند ہو جائے ہوتا ہم لیٹرینوں میں بند ہو جائیں گے حکومت تو یہ چاہ رہی ہے تو سنی اتنے ان کو ڈرائے جائے کہ یہ لیٹرینوں میں بند ہو جائیں رائیوینٹ کے اجتماع ہوتا ہے وہ کر لیتے جب ہماری باری آتی ہے تو ہمارے لوگ ڈر جاتے ہیں کیوں ڈرتے ہو بھئی مرنا نہیں ہے ایک دن ہمارا امام تو کہا گیا کہ جناب کروں تیرے نام پہ جان فدا ذات پر نہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہان فدا دو جہان سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہانیں جس امام کے ماننے والے ہیں وہ تو حضور کے نام پہ کروڑوں جہان قرمان کرنے کے لئے تیار ہیں اور سننی وہ ہے کہ جناب اپنی ایک جان دینے کے لئے بھی تیار نہیں ہے مرنا نہیں ہے بھئی جی تو جب مرنا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے جو وہ باطل ہے حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی میں نے جمعہ پر کہا کہ بھئی یہ کون سے اسلام کی بات کرتا ہے ریوینڈ میں حضور کی عزت کا مسئلہ چلا ہوا ہے پوری دنیا میں اس وقت اور کوئی مسئلہ نہیں ہے دنیا میں حضور کی ناموس کا مسئلہ ہے تو میں نے کہا یہ تین دن میں بتائیں کہ ایک دن بھی حضور کی عزت کا نام لی آؤ انہوں نے ریوینڈ میں تو یہ کون سے اسلام کی بات کرتے ہیں میں نے کہا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا کوئی تاثر سے کہہ سکتا ہے یہ تو مولوی احمد رضا میں نے کہا اکبال تو بتا تو تو داڑی منڈا ہے نا مصفر پاکستان ہے تو بتا کہ جو امام احمد رضا نے بات کیا کہ انہیں جانا انہیں مانا اس کے علاوہ بات کو انہیں تو بتا تیرا کیا خیال ہے وہ کہتا ہے میرا بھی یہی خیال ہے کہ بمصطفیٰ برسان خیش را کے دی ہماعست گربعون رسیدی تمام بولا بیست اکبال کہا نوے سارا دین حضور کی ذات ہے سارا دین حضور کی ذات ہے تو یہ تین دن کس دین کی بات کرتے رہتے ہیں حب احمد کی تبلیغ تونے نقی کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری نقص ہی ڈھونڈنا اگر ہے مقصد تیرا جو ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر قلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ قلمہ شوکہ تیبہ نہیں ہے اگر مکہ میں آنے جانے سے کیا فائدہ کس بات کر رہے ہو کم سے اسلام کی بات کر رہے ہو جی اس واسطے ہماری تقریر فرقہ واریت سے بالا اب میں ان کے خلاف بات کر رہا ہوں تو مجھے اگر کوئی لغام دینا چاہتا ہے تو پہلے ان کو دے کہ جو رسول اللہ کی شان کے منکر ہیں جو حضور کی شان کے منکر ہیں ان کو پہلے لغام ہم تو جب ان کا کھاتے ہیں تو پھر کام تو ان کے لئے کرنا پڑے گا اس حالت میں بھی کسی کو کوئی روٹی دے دیتا ہے جس حالت میں میری ہے تو مجھے تو اس حالت میں بھی رسول اللہ کے صدقے رب روٹی دے رہا ہے ایسے حالت میں تو آدمی کو جناب ویسی بات بھی برباد ہو جاتا ہے لیکن میں آباد ہوں کیوں اس لیے کہ وہ مالک روٹی دے رہے اب تو نہ روک اے غنی کے عادت سکھ بگڑ گئی پہلے ہی میرے کریم لکمہ تر کھلائے کیوں سیت کی حالت میں حضور نے چوپڑی و روٹی دی تو اب بھی وہ چوپڑی دے رہے ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے اس لیے آپ اے لسنت و جماعت ہیں فرقے وہ ہیں بربادیاں ان کی ہیں بیعدب وہ ہیں گستاق وہ ہیں تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے جناب ضرورت ہے اے لسنت کو ڈرنے کی تو آپ ایسی ہی اپنی مسجدوں میں سیم گئے جی وہ آ گئے چند پل سیئے وہ کہتے ہیں جی روٹ پر بڑا خطرہ ہے انہوں نے کہا جی خطرہ ہے تے ساڑھی حفاظت کرو تسی تنخواہ کی دی لی یہ تھے تے اندر گالی کوئی نہیں ہوگی یہ تھے تے یا تو حضورت دی شان بیان ہوگی یا حضورت غلامہ دی شان بیان ہوگی دل بمعبوب حجازی بستائم زین جہد بیعد بگر پہ بستائم اقبال کہنا ہاں اسی دل رسول اللہ نہ لیا اور اسی کس انہوں منیا ہی نہیں تجڑا حضورت پڑ گیا پھر انہوں بھی من لیا جی زان کے ملت راہیات از عشقیوس اور برد و سازے کائنات از عشقیوس اقبال کہنا ہاں اگر دنیا تے عزت چاندے ہوتے حضورت دی محبت نہ رو سکتے جب آرہ چاندے ہوتے حضورت دی عزت نہ رو سکتے اور رو راجوز عشقی او آرام نیست عشقی او روز کورا شام نیست اقبال کہنا رو ہوئے بلالی یا رو ہوئے سلمان فارسی آری سلمان تاثیر آری نہیں